بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی یہ کہ انہوں نے نئے لشکری برتی کرتے ہوئے اپنے اساخر میں بڑی تیزی سے اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا اور دوسرے یہ کہ اپنے آس پاس کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر انہوں نے اپنی حکمرانی کے علاقوں میں اضافہ بھی کرنا شروع کر دیا تھا ہندوستان کی حالت ان دنوں عجیب بلکہ غریب تھی اور ہندوستان اس وقت کئی حکمرانوں کے اندر بٹا ہوا تھا جہاں تک تخت دہلی کا تعلق تھا تو اس پر سادات خاندان کے آخری نالائک اور کمزور حکمرانوں کا دور تھا جہاں تک اس خاندان کا تعلق ہے تو شہاب الدین غوری کے غلاموں کی حکومت کا سلسلہ ناصر الدین محمود پر ختم ہو گیا تھا ناصر الدین محمود قیتل کے مقام پر شکار کھیلنے گیا تھا شکار سے لوٹ رہا تھا کہ بیمار ہو گیا اسی بیماری سے وہ چل بسا ناصر الدین محمود کے بعد خاندانِ غلامہ کی حکومت کا ختم ہوا اور مورخین لکھتے ہیں کہ سادات خاندان کا سلسلہ شروع ہوا اس سلسلے میں بانی مبانی تاریخ محمود شاہی اور تاریخ مبارک شاہی کے مطابق خزر خان تھا کہتے ہیں خزر خان غور سے تعلق رکھتا تھا ملک سلیمان کا بیٹا تھا ملک شاہ کو فیروش شاہ باربک کے امیر ملک مروان دولت نے اپنا موں بولا بیٹا بنا لیا تھا ملک مروان کا انتقال ملتان میں ہوا اور وہاں کی حکومت کی باگ دوڑ اس کے سلبی پسر ملک شیخ کے ہاتھ میں دے دی گئی لیکن ملک شیخ کا بہت جلد انتقال ہو گیا اور ملتان کا حاکم ملک سلیم ملک سلیمان کی وفات کے بعد فیروش شاہ کے حکم کے مطابق اس کا بیٹا خزر خان حکومت کا مالک بنا لیکن بعد میں جب خاندان غلامہ کا خاتمہ ہوا تو یہی خزر خان سادات خاندان کا ہندوستان میں پہلا حکمران بن گیا خزر خان کے بعد اس کا بیٹا مبارک شاہ دہلی کے تاج و تخت کا مالک بنا اس مبارک شاہ کے بعد ایک شخص محمد شاہ بن فرید خان بن خزر خان دہلی کے تاج و تخت کا مالک ہوا محمد شاہ کے بعد اس کا بیٹا علاؤدین دہلی کے تاج و تخت کا وارث بنا جن دنوں برطاب دیو راجہ مان سنگھ اور ارودے پور کا رانہ ہندوستان پر حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے انہوں نے اپنے علاقوں میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لشکریوں میں بھی اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا اس وقت دہلی کے تخت و تاج پر یہی سلطان علاؤدین حکمرانی کرتا تھا کہتے ہیں جب یہ تخت پر بیٹھا تو بحلول لودی کو چھوڑ کر تمام عمرہ نے اپنی اطاعت گزاری کا ثبوت دینے کے لیے دربار میں حاضری تھی اور اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا تخت نشین ہونے کے بعد کہتے ہیں علاؤدین کو پتا چلا کہ جونپور کا بادشاہ سلطنت دہلی پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے علاؤدین اس وقت بیانہ شہر کی طرف جا رہا تھا یہ خبر سنتے ہی وہ لوٹ آیا اور اس کے وزیر حسام الدین کو علاؤدین کی یہ حرکت بڑی ناغوار گزری اس نے بادشاہ سے کہا صرف ایک افواہ سن کر آپ اپنے سفر کو ملتوی کر چکے ہیں اور سفر ملتوی کر دینا آداب شہانہ کے بلکل خلاف ہے اگرچہ علاؤدین کو یہ بات ناغوار گزری اس نے اظہار ناغواری بھی کیا لیکن اس کی اس حرکت سے ریایہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ اپنے باپ سے بھی زیادہ نااقوت اندیش اور معاملات سلطنت سے بے بہرہ ہے چنانچہ حکمران بننے کے بعد اس سے ایک اور ہماکت اور گلتی سرزد ہوئی ہوا یوں کہ ایک بار وہ بدائیون کی طرف روانہ ہوا بدائیون کی آب و ہوا اس کو بہت پسند آئی یہ عرصہ دراز سک وہی مقیم رہا اس کے بعد وہ دہلی آیا اور دہلی آ کر بدائیون کی آب و ہوا کی پسندیدگی کا اظہار بھی کیا اس موقع پر اس کا وزیر حسام الدین بھی اس کے ساتھ تھا حسام نے ہر چند بادشاہ کو سمجھایا اسے روکا اسے نصیحتیں کی مگر بادشاہ کے دل سے بدائیون کا خیال نہ نکل سکا وہ نادانوں کی طرح بدائیون کا فریفتہ ہو گیا ہندوستان میں کھانا جنگیوں کی وجہ سے بہت افرہ تفریح پھیلی ہوئی تھی دکن، گجرات، مالوہ، بنگال، گرز کے ہر جگہ حکمران اپنا اپنا سکہ چلا رہے تھے اور خود مختار بن بیٹھے تھے پنجاب، دپالپور، سرحض سے پانی پت تک بحلو لودی کی حکمرانی تھی سنبل پر دریاء خان حکمرانی کر رہا تھا کول میں ایک ترق عیسیٰ خان حکمران بن بیٹھا تھا اس کے علاوہ دلی سے سرائے لادو تک احمد خان میواتی سارے علاقے پر قبضہ جمع چکا تھا اس کے علاوہ رائے پرتاب نے گیتھل پٹیالی پر بھی قبضہ کر لیا تھا بیانہ میں ایک شخص دعود خان حکمران ہو گیا تھا دارالسلطنت دہلی اور چند دیگر علاقے سلطان علاودین کے پاس باقی بچے تھے انہی پر اس کی حکومت کا داروں میدار تھا اب سلطان علاودین کی ہماکت اور نادانی کا یہ عالم تھا کہ اپنی طرف سے دہلی پر اس نے ایک حاکم مقرر کیا اور خود اپنا لاو لشکر اور سارا سلطنت کا انتظام لے کر بدائیون جا کر آباد ہو گیا گویا دہلی کے سلطان نے اب اپنی رہائش بدائیون میں اختیار کر لی تھی وہیں سے احکامات جاری کرتا تھا اور وہیں سے اس چھوٹے علاقے پر حکمرانی کرتا تھا جو اس کے پاس رہ گیا تھا ہندوستان میں دوسری بڑی طاقت بحلول لودی کی تھی جہاں تک لودیوں کا تعلق ہیں تو لودیوں کے بہت سے افغانی گروہ کے گروہ ہندوستان میں تجارت کرنے آتے تھے ایک افغانی گروہ میں ایک شخص جس کا نام ملک بحرام تھا اور جس کو تاریخ کے اوراق میں بحرام لودی کے نام سے یاد کیا ہے اپنے بھائی سے ناراض ہو کر ملتان چلایا اور سلطان فیروز شاہ باربک کے زبانے میں وہیں رہ پڑا بحرام نے ملک مروان جو ملتان کا حاکم تھا اس کی ملازمت اختیار کر لی بحرام کو خدا نے پانچ بیٹے دیئے تھے جن کا نام سلطان چلا ملک کالا ملک فیروز ملک محمد ملک خواجہ تھے یہ پانچوں بھائی باپ کے بعد بھی ملتان ہی میں رہے سلطان فیروز شاہ کے دور میں خضر خان ملتان کا حکمران بن گیا اور ملک سلطان چلا خضر خان کی ملازمت کر کے افغانوں کے ایک گروہ کا سردار ہو گیا سلطان چلا کی قسمت اچھی تھی خضر خان اور اقبال ملو کی جنگ میں ملو اقبال اور سلطان شاہ کا مقابلہ ہو گیا اقبال کا زوال شروع ہو چکا تھا لہذا وہ سلطان شاہ کے ہاتھوں مارا گیا سلطان شاہ خضر خان کے مقربین خاص میں شامل ہو گیا اور اسلام خان کے لقب سے سرفراز ہوا اور سرہند کا حاکم بنا دیا گیا بحرام لوڈی کے باقی چاروں بیٹے بھی اپنے بھائی کے پاس رہنے لگے ملک کالا بحلول لوڈی کا باپ اپنے بھائی کی خاص توجہ سے دورالا کا حاکم مقرر ہوا بحلول لوڈی کی ماں جو ملک کالا کی چچا ذات تھی اس کے ہاں یہ بحلول لوڈی پیدا ہوا کہتے ہیں جس وقت یہ پیدا ہوا اتفاق سے مقان گر پڑا اور یہ بدقسمت عورت گھر کے نیچے دب کر مر گئی چونکہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا لہذا عورت کا پیٹ چاک کر کے بچے کو نکال لیا گیا اور یہی بچہ آنے والے دور میں تاریخ کے عوراق میں بحلول لوڈی بنا اس کی حفاظت اور دیکھ بال بہت اچھی طرح کی جانے لگی پہلے اس کا باپ اس کی دیکھ بال کرتا رہا اور نیازیوں کے ساتھ لوڈیوں کے ایک ٹکراؤں کے دوران بحلول لوڈی کا باپ ملک کالا خان مارا گیا اور بحلول لوڈی جو اس وقت بلو کے نام سے پکارا جاتا تھا اس کی دیکھ بال اس کے چچا اسلام خان نے اپنے ذمہ لے لی جو اس وقت سرہند کا حاکم تھا چنانچہ اس بحلول لوڈی نے سرہند ہی میں تربیت پائی چنانچہ جب اس کی بہادری کے جہور کھلنے لگے تو چچا نے اپنی بیٹی کے ساتھ اسے بیہا دیا اور اپنے اس داماد کی تعلیم و تربیت کا بڑا خیال رکھا بحلول لوڈی کے چچا اسلام خان کا بحلول لوڈی سے اس قدر پیار تھا کہ وہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ بحلول لوڈی سے پیار کرتا تھا کہتے ہیں ایک روز یہی اسلام خان یعنی بحلول لوڈی کا چچا نماز پڑھ رہا تھا بحلول لوڈی ان دنوں بچہ تھا اور اس کی عمر سات برس کے لگ بگ تھی اور بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اچانک گیند اسلام خان کے مسلح پر جاگیری اسلام خان کے مزا سے سب واقع تھے اور سارے بچے سہم گئے کسی کی جرت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کر مسلح سے جا کر گیند اٹھا لیتا چنانچہ بحلول آگے بڑھ کر مسلح کے قریب گیا گیند اٹھا لی اسلام خان کی بیوی نے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا چنانچہ اسے سرزنش اور تنبیہ کرتے ہوئے کہنے لگی بلو خیل کود کی جگہ اور ہوتی ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسلام خان اپنی اہلیہ کی طرح متوجہ ہوا اسے مخاطب ہو کر کہا آئندہ بحلول خان کیوں سرزنش نہ کرنا میں اس کی پیشانی پر وہ چیز دیکھ رہا ہوں جس کی بطولت ایک نہ ایک دن وہ مرتبہ بلند اور مقام ارجمن پر فائز ہوگا یہ بچہ تو ایک چراغ ہے جو خاندان بھر میں اجالہ کر دے گا بہرحال اسلام خان نے دھیرے دھیرے ایسا اقتدار حاصل کر لیا کہ بارہ ہزار افغانی جن میں اس کے رشتہ دار بھی شامل تھے اس کے اطاعت گزار ہو گئے اگرچہ اسلام خان کے اپنے بیٹے موجود تھے مگر اس نے انتقال کے وقت یہی نصیت کی تھی کہ اس کا جان نشین اس کا بھتیجہ بحلول لو دی ہوگا اس اسلام خان نے دھیلی کے موجودہ حکمران علاودین کے باپ محمد شاہ کے زمانے ہی میں انتقال کیا تھا اسلام خان کے بعد اس کے ماننے والے تین گروہوں میں بٹ گئے تھے افغانوں نے تو اسلام خان کی وسیحت کی پوری پوری پابندی کی اور اس کے بعد اس کے بھتیجے بحلول خان کے خیر خواہ رہے اور بعض لوگ فیروز خان جو اسلام خان کا بھائی تھا اس کی طرف داری کرنے لگے کچھ لوگ اسلام خان کے بیٹے کتب و دین کی طرف داری کرنے لگے اور اس کی خیر خواہی کرنے لگے ان تینوں وارثوں میں سے بحلول خان کو ہی آخر جان نشین بنایا گیا اور یہ اچھا جان نشین ثابت ہوا اور آہستہ آہستہ اس نے پورا اقتدار حاصل کر لیا دوسری طرف فیروز خان اور کتب خان دونوں چچا بھتیجہ آپس میں لڑتے بھڑتے اور جگڑتے رہے اور نتیجے میں فیروز خان نے کتب خان کو بالکل کمزور کر دیا اور کتب خان اپنی اس کمزوری اور خاندانی جھگڑے سے تنگ آ کر آخر سرہند شہر سے نکلا اور اس وقت کے دہلی کے سلطان محمد شاہ کے پاس چلا گیا کتب خان نے دہلی میں قیام رکھا اور دہلی کے سلطان محمد شاہ کے درباری امیروں کے ذریعے محمد شاہ کی خدمت میں ارج کیا کہ سرہند افغانی پتھانوں کا مرکز ہو کر رہ گیا ہے جس کا لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ ملک میں شورش اور فساد برپا ہو جائے گا محمد شاہ نے اپنے ایک سالار ملک سکندر تحفہ کو ایک بہت بڑا لشکر دے کر کتب خان کے ساتھ سرہند کی طرف روانہ کیا تاکہ بحلول خان لودی اور جس قدر مسلح افغان اس کے ساتھ ہیں انہیں دہلی بھیج دے ساتھی محمد شاہ نے اپنے سالار سکندر کو یہ بھی وسیعت کی کہ اگر وہ بغاوت کریں تو انہیں سرہند سے جلا وطن کر دیا جائے اس کے علاوہ سرہند کے قریبی علاقوں میں دہلی کے سلطان محمد شاہ کا ایک اور ہمنوا جسرت خوکر تھا اس کے نام بھی محمد شاہ نے حکم بیچا کہ وہ اس سلسلے میں سکندر کی مدد کرے چنانچہ سرہند کے افغانوں کو ان حالات کی اطلاع ہوئی تو وہ سب قریبی کوہستانی سلسلوں میں جا کر چھپ گئے اور سکندر تحفہ نے افغانوں سے کہہ لیا کہ تم نے کوئی ایسا قصور نہیں کیا ہے جو ادھر ادھر خوف زدہ ہو کر پھیرو اس پر افغانوں نے اہد نامہ مانگا جس وقت جسرت خوکر اور سکندر تحفہ سرہند پر حمل آور ہونے کے لئے گئے اس وقت بہلول لودی وہاں نہیں تھا چنانچہ افغانوں نے جب اہد نامہ مانگا تو سکندر تحفہ اور جسرت خوکر نے ایمان کی قسم کھا کر اپنے اہد کو سچا ثابت کیا تب ملک فیروز لودی جو بہلول خان کا چچا تھا اس نے اپنے بیٹے شاہین خان کو اپنے بچوں کی دیکھ بال کے لئے چھوڑا اور خود قابل اعتبار شاہی عمرہ کے ساتھ جسرت خوکر اور سکندر کے پاس گیا سکندر تحفہ اور جسرت خوکر افغانوں سے کیے گئے اپنے اہد پر قائم رہنا چاہتے تھے اور اسے نبھانا چاہتے تھے لیکن اسلام خان کا بیٹا جو دہلی سے ان کے ساتھ آیا تھا اور جس کا نام کتب خان تھا اس کے بہکانے پر انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا اور بہلول لودی کے چچا فیروز خان کو زندان میں ڈال دیا نیز دوسرے عمرہ اور ان کے بال بچوں کو قتل کرنے کے لئے لشکر بھیجا شاہین خان جو بہلول لودی کا چچا زاد بھائی تھا دہلی کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لئے ڈٹ گیا چونکہ دہلی کا لشکر تعداد میں زیادہ تھا لہٰذا اس ٹکراو میں افغانوں کے بہت سے لشکری مارے گئے اور ساتھ ہی بہلول لودی کا چچا زاد بھائی اور اس کے چچا فیروز خان کا بیٹا بھی اس لڑائی میں مارا گیا جو باقی بچے وہ زندہ گرفتار کر لئے گئے جو افغان اس زنگ میں مارے گئے ان کی لاشیں سر ہند شہر میں لائی گئیں اس موقع پر بہلول لودی کے چچا کو زندان سے نکالا گیا جسرت کھو کر اسے مقتولوں کے پاس لے گیا اور اس سے پوچھا کہ دیکھئے ان میں شاہین خان اور بہلول لودی کون کون سے ہیں فیروز خان سب مرنے والوں کے نام بتاتا جا رہا تھا حتیٰ کہ اس کے نگاہ اپنے بیٹے شاہین خان کی لاش پر پڑی چنانچہ اس نے جسرت کھو کر پر یہ ظاہر نہ کیا کہ شاہین اس کا بیٹا ہے اور کہہ دیا وہ اسے نہیں پہچانتا اس موقع پر جسرت کے ملازموں نے جب یہ کہا کہ یہ نوجوان بہت بہادر تھا اور اس نے جنگ میں بہت ہمت اور جوان مردی کا مظاہرہ کیا تو یہ سن کر فیروز خان رونے لگا اس پر جسرت نے فیروز خان کو مخاطب کرتے ہوئے رونے کا سبب پوچھا تب فیروز خان نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اور میں نے اس خیال سے اس کو اپنا فرزند ظاہر نہ کیا کہ شاید اس نے جنگ میں بزدلی دکھائی ہو لہٰذا اب جب کے پتہ چل گیا ہے کہ اس نے بہت جسارت اور بہادری سے کام لیا ہے تو مجھے اسے اپنا فرزند کہنے پر کوئی شرمدگی نہیں ہے اس موقع پر فیروز لودی نے جسرت کو یہ بھی بتایا کہ بہلو لودی اس جنگ میں شامل نہیں تھا اور وہ ایک روز ان بے گناہوں کا بدلہ ضرور لے گا چنانچہ جسرت جو پنجاب کے علاقے کا حکمران تھا وہ تو اپنے علاقے کی طرف واپس چلا گیا اور سکندر تحفہ نے کچھ دن سرہند میں قیام کیے رکھا آخر اسیران جنگ کو لے کر دہلی کی طرف روانہ ہوا جسرت خوکر کے جانے کے بعد بہلو لودی نے اپنے دوستوں اور خیر خواہوں سے رقم کرز لے کر ضرورت مند افغانوں میں بانٹ دی اور خود ایک گروہ لے کر لوٹ مار اور رہزنی کرنے لگا تھوڑے ہی دنوں میں اس نے ایک خاصا بڑا لشکر تیار کر لیا اس کے لشکر میں افغان تو تھے ہی اس کی خوش قسمتی کہ ان دنوں منگول بھی جوک در جوک اسلام قبول کرتے ہوئے چونکہ ہندوستان کا رکھ کر رہے تھے لہٰذا ان کی ایک بہت بڑی تعداد بھی بہلو لودی کے لشکر میں شامل ہو گئی تھی اس طرح بہلو لودی کے پاس ایک خاصا بڑا لشکر ہو گیا تھا چونکہ سکندر تحفہ بہلو لودی کے چچا فیروز لودی کو گرفتار کر کے دہلی لے گیا تھا لیکن فیروز لودی کسی نہ کسی طرح دہلی سے بھاگ کر بہلو لودی سے جا کر مل گیا بہلو لودی کے چچا زاد بھائی اور اسلام خان کے بیٹے کتب شاہ نے جب سوچا کہ وہ تو اکیلا رہ گیا ہے تو وہ اپنی پرانی حرکتوں پر بہت پشے مان ہوا کہ اس نے کیوں دہلی جا کر دہلی کے لشکر کو سر ہند پر حملہ آور ہونے کے لیے اس آیا چنانچہ وہ بھی بہلو لودی کی خدمت میں حاضر ہوا اپنے رویے کی معافی مانگی اس طرح قطب شاہ بھی بہلو لودی کے مخلص ساتھیوں میں شامل ہو گیا اس طرح اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کے بعد بہلو لودی حرکت میں آیا اور سر ہند پر اس نے اپنا قبضہ جمع لیا ان حالات کا علم جب دہلی کے سلطان محمد شاہ کو ہوا تو اس نے اس بار اپنے ایک سالار حسام الدین کو ایک بہت بڑا لشکر دے کر بہلو لودی کا خاتمہ کرنے کے لیے بھیجا دونوں لشکر موزہ گڑ میں جو خزر آباد اور شاہ پور کے درمیان واقع تھا ٹکرائے یہ ایک بھیانک اور خوفناک ٹکراؤ تھا اور اس ٹکراؤ میں بہلو لودی نے دہلی کے سلطان کے سالار حسام خان کو بدترین شکست دی اور یوں اس کی قوت میں خوب اضافہ ہوا جب بہلو لودی نے دہلی کے سلطان محمد شاہ کے لشکر کو شکست دے دی تب اس کے حسلے بڑھ گئے چنانچہ اس نے اپنے بھائی اور دوسرے رشتہ داروں کی مدد سے ایک بہت بڑی جمعیت تیار کر لی اور ان کے ہمرا حرکت میں آتے ہوئے بہلو لودی نے پانی پتک کے سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا ساتھی بہلو لودی نے دہلی کے سلطان محمد شاہ سے حسن عقیدت ظاہر کرنے کے لیے ایک عریضہ سلطان محمد شاہ کی بارگاہ میں بھیجا اور اس میں لکھا کہ میں صرف حسام خان کی وجہ سے سلطنت سے دور ہوں اگر بادشاہ حسام خان کو قتل کر دے اور وزارت کا عہدہ اپنے دوسرے سالار حمید خان کے سپورت کر دے تو مجھے دہلی کے سلطان محمد شاہ کی فرما برداری میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوگی اس موقع پر دہلی کے سید حکمران محمد شاہ سے ایک انتہائی بڑی اور سیاسی گلتی ہوئی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ حسام و دین کو معذول کر دیتا اور بہلو لودی کا کہا مانتے ہوئے حمید خان کو اپنا وزیر بنا لیتا لیکن محمد شاہ نے احمق پن کا ثبوت دیا اپنے ایک مقصود ساتھی حسام خان کو اس نے بلا وجہ بغیر کسی جرم کے قتل کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا اور بہلو لودی کا کہا مانتے ہوئے اس نے حمید خان کو اپنا وزیر بنا لیا جب ایسا ہو چکا تب بہلو لودی بہت ہی زیادہ خلوص کے ساتھ دہلی کے سلطان محمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کیا اس طرح گویا دہلی کے سلطان نے بہلو لودی کو سرہند اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا حکمران تسلیم کر لیا اور ان علاقوں پر اب بہلو لودی حکمرانی کرنے لگا گرض یہ کہ اس کی قوت روز واروز بڑھتی گئی اسی دوران دہلی کے سلطان اور مانڈو کے علاقے کے حکمران سلطان محمود کھل جی کے درمیان ٹھن گئی ان حالات میں دہلی کے سلطان محمد شاہ نے اپنی مدد کے لیے بہلو لودی کو بلا بھیجا اس بلاوے پر بہلو لودی بیس ہزار منگولوں اور افغانوں پر مجتمی لشکر کو لے کر سرہند سے دہلی کی طرف روانہ ہوا اس طرح محمد شاہ اور بہلو لودی دونوں مانڈو کے حکمران محمود کھل جی سے ٹکرائے اور اسے شکست دے کر مار بگایا اس موقع پر محمد شاہ حاکم دہلی نے بہلو لودی کو خانے کھانان کا لقب بھی دیا اور یہ کاروائی مکمل کرنے کے بعد بہلو لودی سرہند چلا گیا اب بہلو لودی کے حوصلے مزید بڑھ گئے اس نے اپنی قوت اور اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کیا دہلی کے بادشاہ محمد شاہ کے حکم کے بغیر اس نے لاہور، دیپالپور، سنام وغیرہ اور دیگر علاقوں پر قبضہ کر لیا یہی نہیں بلکہ اس نے دہلی کے سلطان کے علاقوں کی طرف بھی ہاتھ بڑھایا اور دہلی پر بھی حملہ کر دیا اور اس کو محصول رکھا مگر باقائدگی سے وہاں کا حکمران نہ بن سکا جب اس نے دیکھا کہ دہلی کے محاصرے میں اسے خاصی کامیابی نہ ہوئی تب وہ سرہند آیا اور سرہند آ کر اپنی قوت بڑھانے کی فکر میں لگ گیا خطبہ اور سکہ بھی اپنے نام کا چلا دیا اور دہلی کو فتح کرنے کے لیے اپنی تیاریوں میں لگ گیا بہلول لودی کی خوش قسمتی کے اسی دوران دہلی کا سلطان محمد شاہ انتقال کر گیا اور اس کے بعد دہلی کے تاج و تخت کا وارث موجودہ سلطان علاودین ہوا اس وقت تک بہلول خان لودی کے نو بیٹے تھے بہلول لودی کی شادی سے متعلق مورخین ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جن دنوں بہلول لودی سرہند شہر کا حاکم تھا انہی دنوں اس نے قلعے کے باہر ایک حویلی جنت نظیر تعمیر کر رکھی تھی کبھی قبار اس حویلی میں قیام پسیر ہوتا تھا اس حویلی کے قریب ہی ایک زرگر رہتا تھا مورخین لکھتے ہیں کہ اس زرگر کی امبا نام کی لالا رو اور مشکمو بیٹی تھی اس نے اتفاق سے ایک دن بہلول لودی کی نظر اس پر جا پڑی اور وہ اس پر مرمٹا چنانچہ جب ملاقات ہونے لگی تو وہ ماں جبی بھی بہلول لودی کو پسند کرنے لگی چنانچہ اس کے باپ کو رازی کر کے اس لڑکی کو بہلول لودی نے اپنے عقد میں لے لیا مورخین اس موضوع پر مزید لکھتے ہیں کہ شادی کے بعد اس لڑکی نے خواب میں دیکھا کہ چاند آسمان سے جدا ہو کر اس کی آگوش میں آگی رہا ہے دوسرے روز یہ خواب بہلول لودی سے بیان کیا چنانچہ اس نے تعبیر بتانے والے نجومیوں سے پوچھا کہ میری بیوی نے یہ خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر کہو چنانچہ باقول مورخین موبران موشگاف نے مغز سخن کی چھیر پھار کرتے ہوئے نجومیوں نے بتایا کہ اس ملکہ جہاں کے بطن سے ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو تختگیر اور تاجور ہوگا اور اس کی ذات بابرکات سے نشانات سلطنت اور اثار ولایت آشکار ہوں گے چنانچہ کہتے ہیں کہ یہ پیشگوئی سن کر بہلول لودی بے حد مسرور اور خوش ہوا اور مستحقین میں صدقات تقسیم کیے بہلول لودی کی طاقت اور قوت چونکہ دن با دن بڑھتی جا رہی تھی اور اب دہلی کا سلطان محمد شاہ فوت ہو چکا تھا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا علاودین دہلی کے تخت و تاج کا وارث بنا تھا اس علاودین کو چونکہ بدائیون بڑا بھایا تھا لہٰذا وہ دہلی کی بجائے بدائیون میں قیام کرنا پسند کرتا تھا چنانچہ جس طرح بہلول لودی نے علاودین کے باپ سے ایک فرمائش کر کے اس کے سالار کو موت کے گھاٹ اتروا دیا تھا یہی حرکت بہلول لودی نے علاودین سے بھی کی اس نے اپنے تیز رفتار قاسد اپنے ایک سالار کی سرکردگی میں علاودین کی طرف بھیجے اور اس سے کہا کہ اگر علاودین اپنے موجودہ وزیر یمین خان کو قتل کر دے اور وزارت کا منصب اپنے دوسرے امیر حمید خان کے سپورت کر دے تو بہلول لودی نہ صرف یہ کہ علاودین کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت قبول کر لے گا بلکہ دہلی کے گردو پیش کے چالیس پرغنے فتح کر کے علاودین کے علاقوں میں شامل کر دے گا علاودین چونکہ بادشاہت کے سلسلے میں ناتجربے کار تھا اس نے وہی ناپسند دیدہ اور بری حرکت کی جو اس سے پہلے اس کا باپ بھی کر چکا تھا چنانچہ بہلول لودی کا کہا مانتے ہوئے اس نے یمین خان کو قتل کر دیا اور اس کی جگہ حمید خان کو اپنا وزیر بنا لیا یمین خان بڑا محنتی اور سلطنت کا بڑا وفادار تھا اور ہمیشہ علاودین کا پشت پناہ بھی رہا تھا اس طرح مورخین لکھتے ہیں کہ علاودین نے یمین خان کو قتل کر کے گویا خود اپنے ہاتھوں سے اپنی سلطنت کی بنیادیں اخیر دی تھی اس کے علاقوں میں جو تھوڑا بہت استحقام تھا وہ یمین خان کی وجہ سے ہی تھا چنانچہ وہ استحقام بھی جاتا رہا اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ حمید خان دہلی میں قیام رکھتا تھا کیونکہ اس کے پاس وزارت کا منصب تھا سلطان علاودین کو چونکہ دہلی کے بجائے بدائیون پسند تھا لہذا بدائیون میں قیام رکھتا تھا اس طرح دہلی کا سلطان علاودین اپنے مرکز سے دور رہ کر گویا خود اپنے ہاتھوں سے اپنی عملداری کو پر آگندہ اور مسمار کرنے کے در پر ہو گیا تھا بہلول لوڈی ایک روز سرہند میں اپنی قیام گاہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ چار افراد اس سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں داخل ہوئے ان میں سے ایک عمر خان منگول تھا جس نے پرتاب سنگھ کی رانی مندوری دیوی کے بھائی کو قتل کیا تھا اور وہاں زندان میں رہنے کے بعد چیتے سے مقابلہ کر کے بھاگنے میں کامیاب ہوا تھا اس کے ساتھ اس کے تین منگول ساتھی تھے ایک علی خان دوسرا بہاولدین اور تیسرا مبارس خان یہی وہ تین ساتھی تھے جو اس کی رہائی کے لیے گئے تھے اور جنہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں کی مدد سے مالوہ شہر کے باہر میدان میں لگے خیموں چھولداریوں اور کناتوں کو آگ لگا کر افراد تفریق عالم برپا کیا تھا اور اسی افراد تفریق عالم میں وہ عمر خان کو اپنے ساتھ لے بھاگے تھے اب وہ خیروعافیہ سے سرہند پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے عمر خان کو دیکھتے ہوئے بہلو لودی کے چہرے پر مسکراہت نمودار ہوئی اپنی جگہ سے اٹھا آگے بڑھ کر اس نے عمر خان کو گلے لگا لیا اس لئے کہ عمر خان بہلو لودی کے بہترین سالاروں میں شمار کیا جاتا تھا پھر اسے پکڑ کر اپنے قریب اٹھایا اور کہنے لگا تمہاری آمد سے پہلے میرے مخبر مجھے تمہارے متعلق تفصیل سے بتا چکے ہیں میں تمہاری جرتمندی اور تمہاری دلیری اور شجاعت کو سلام پیش کرتا ہوں مجھے میرے مخبروں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ کسی طرح مالوہ کے راجہ پرتاب دیو کی رانی مندوری کا بھائی کسی کھانا بدوچ لڑکی کو اٹھا کر اس کی آبرو کے در پر ہوا تھا اور تم نے اس کی عزت بچائی میں تمہارے اس جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں بارحال میں بہت خوش ہوں کہ تمہارے تینوں ساتھی بہاولدین علی خان اور مبارس خان تمہیں اس جہنم سے نکال کر لے آئے سنو عمر خان اگر مجھے میرے خداوند قدوس نے کبھی طاقت اور محلت دی تو میں اس راجہ پرتاب برائے کو ایک روز سبق سکھاؤں گا اور وہ بھی تمہارے ہاتھوں سکھاؤں گا اس لئے کہ پرتاب دیو نے بڑے پرپرزے نکال لیے ہیں اور اس نے اردگرد کے بہت سے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر بھی کر رہے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے علاقوں کی لوڑ قصوٹ غریفت اور قبضے میں مصروف ہیں اس کے علاوہ بھی دو قوتیں ہیں جو اس وقت مسلمانوں کی کمزوری اور مسلمانوں کی نا اتفاقی سے فائدہ اٹھا رہی ہیں ان میں سے ایک تو دھولپور کا راجہ ہے دوسرا مختر کے علاقے کا راجہ رائے تیلوک چند ہے مجھے امید ہے کہ ایک نہ ایک روز ایسا وقت ضرور آئے گا اور ان ساری دشمن قوتوں کو ہم اپنے سامنے زیر کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے میرے ساتھیوں میں بے حد خوش اور مطمئن ہوں کہ تم جیسے جانباز اور مجاہد قسم کے منگول میرے لشکر میں شامل ہیں اور میں تم جیسے اپنے منگول ساتھیوں پر ہمیشہ نازہ رہوں گا جو میرے دستو پاک کی حیثیت سے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں عمر خان، علی خان، بہاولدین اور مبارس خان چونکہ بحلو لودی کے نامور سالاروں میں شامل تھے چنانچہ ان کی اس قارگزاری پر بہلو لودی نے انہیں نوازا ان آماد دیئے اس کے بعد انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیز ساتھیوں اب تم مستقر کی طرف جاؤ جہاں تمہاری رہائش ہے دو دن مکمل آرام کرو اس کے بعد یوں جانو کہ ہم نے ایک ایسا زبردست لشکر تیار کرنا ہے جس کے بلبوتے پر ہم نے ہندوستان میں ساری مخالف قوتوں کو زیر کر کے ان سرزمینوں میں ایک مضبوط اور مستحقم حکومت قائم کرنی ہے بہلو لودی کے کہنے پر عمر خان علی خان بہاولدین اور مبارز خان اس کے پاس سے اٹھ کر مستقر کی طرف چلے گئے تھے مالوہ کا راجہ پرتاب دیو ایک روز اپنی رانی مندوری اپنے دونوں بیٹوں نرسنگ رائے بھیم اور دونوں راج کماریوں کرن دیوی اور کمپل دیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ راج محل کے اسی کمرے کے دروازے پر راج پرتاب دیو کے لشکریوں کا سپے سالار بھان دیو اور اس کا چھوٹا بھائی لودر دیو نمودار ہوئے جہاں بھان دیو پرتاب دیو کے لشکریوں کا سالار اعلی تھا وہاں بھان دیو کا چھوٹا بھائی لودر دیو نائب سالار کی حیثے سے کام کر رہا تھا بھان دیو اور لودر دیو کو اس کمرے کے دروازے پر دیکھتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے پرتاب دیو نے دونوں کو اندر آنے کے لیے کہا اور جن نشستوں کی طرف راجہ نے اشارہ کیا تھا وہاں بیٹھ گئے گفتگو کا آگاز پہلے بھان دیو نے کیا اور راجہ پرتاب دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا آپ نے ہم دونوں بھائیوں کو بلائیا ہے بھان دیو کے اس سوال پر راجہ پرتاب کے چہرے پر حلقا سا تبصم نمدار ہوا کہنے لگا میں نے تم دونوں بھائیوں کو ایک انتہائی بڑے مقصد اور ایک انتہائی اہم اور ضروری کام کے سلسلے میں بلائیا ہے یہ تو تمہیں پتا چل ہی گیا ہے کہ سر ہند کے حاکم بحلو لودی کے کہنے پر غیر ذمہ دار علاو دین نے یمین خان کو قتل کر کے حمید خان کو اپنا وزیر مقرر کر لیا ہے اور اب دہلی کا سلطان علاو دین تو خود بدائیون میں پڑا ہے اور حقیقی معنوں میں اس وقت دہلی کی سلطنت کا بادشاہ حمید خان ہی ہے تم دونوں جانتے ہو حمید خان میرے باپ کا قاتل ہے اس بنا پر میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ دہلی کی سلطنت میں حمید خان اس قدر عزت اور وقار حاصل کر لے لہٰذا میں چاہتا ہوں کسی نہ کسی طرح اس حمید خان سے جان چھڑائی جائے یا اس کے قتل کا احتمام کیا جائے ہمارا دوسرا سب سے بڑا دشمن مانڈو کا مسلمان حکمران محمود کھلجی ہے محمود کھلجی بھی طاقت اور قوت پکڑتا جا رہا ہے اور آنے والے دور میں یہ ہمارے لئے نقصان کا باعث بن سکتا ہے میں نے تم دونوں بھائیوں کو اس لئے بلائیا ہے کہ اس وقت ہمارے لشکر کی طاقت اور قوت اپنے آروج پر ہے جس قدر اس وقت لشکر ہمارے پاس ہے گوالیار کے راجہ اور عودے پور کے رانہ کو چھوڑ کر دہلی کے سلطان علاؤدین کے علاوہ سر ہند کے حاکم بحلول لودی کے پاس بھی اتنا بڑا لشکر نہیں اگر ہمارے لشکر کی کوئی صحیح رہبری اور رہنمائی کرنے والا ہو تو ہم دہلی کی سلطنت پر دنوں کے اندر قبضہ کر کے وہاں اپنی مضبوط اور مستحکم حکومت قائم کر سکتے ہیں دہلی کی طرف کوچھ کرنا یا دہلی کے تاج و تخت کا مالک بننا بعد کی بات ہے اس وقت میں تم سے یہ مشورہ کرتا ہوں کہ حمید خان سے میں اپنے باپ کا انتقام کیسے لوں اور مانڈو کے مسلمان حکمران محمود خلجی کو اس کی ماضی کی زیادتیوں کا انتقام لیتے ہوئے اسے اپنے سامنے نیچہ کیسے دکھاؤں یہاں تک کہنے کے بعد راجہ پرتاب دیو رکا کچھ سوچا اس کے بعد کہنے لگا جہاں تک مانڈو کے مسلمان حکمران محمود خلجی کا تعلق ہے تو اس کے دہلی کے سلطان کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں ہے حمید خان کے ساتھ بھی اس کا کوئی دوستانہ نہیں ہے میں چاہتا ہوں باری باری ان پر ضرب لگائیں دہلی پر بھی قبضہ کریں اور محمود خلجی کو مانڈو کی حکمرانی سے محروم کر دیں اور اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کریں اور آنے والے دور میں اگر سر ہند کا حاکم بہلو لو دی ہمارے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے بھی ہندوستان سے نکال باہر کریں یہاں تک کہنے کے بعد مالوہ کا راجہ پرتاب دیو جب خاموش ہوا تب اس کا سناپتی یعنی سپے سالار اسے مخاطب کر کے کہنے لگا مہاراج جو کچھ آپ نے کہا ہے درست ہے اس وقت ہماری عسکری طاقت ایسی مضبوط اور مستحکم ہے کہ ہم لمحوں کے اندر مانڈو کے حکمران محمود کھل جی اور دہلی کے سلطان کو بدترین شکست دے سکتے ہیں لیکن اگر ہمارے ایک سپاہی کا نقصان بھی نہ ہوا اور دہلی کی حکومت کے علاوہ مانڈو میں محمود کھل جی کی عملداری بھی ہلکا رہ جائے تو کیا یہ اچھا نہیں ہے بھان دیو کے ان الفاظ پر حلکا سا تبسم پرتاب دیو کے چہرے پر نمودار ہوا پھر کہنے لگا اگر تمہارے پاس ایسی کوئی تجویز ہے کہ ہم جنگ کیے بغیر لڑے بینا ہی اپنا مقصد اور مدہ حاصل کر سکتے ہیں تو پھر کہو بھان دیو نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا مہاراج یہ مت سوچئے کہ ہم دونوں بھائی جنگ سے جی چورا رہے ہیں لڑنا اپنے دشمن کے خلاف جنگ کرنا ہم دونوں بھائیوں کا فرض اولین ہے لیکن کمال تو یہ ہے کہ ہم اپنے ایک لشکری کا نقصان کیے بغیر اپنا مقصد اور ارادہ پورا کرنے کا جتن کر لیں جہاں تک میں چاہتا ہوں اس کے مطابق کچھ دیج رفتار قاسد علاو دین کی طرف بھیجوائے چاہیں وہ دہلی کا سلطان ہے بے شک اس نے بدائیون میں قیام کر رکھا ہے بدائیون میں ہمارے قاسد اس کی خدمت میں حاضر ہوں اور کسی نہ کسی طریقے سے اسے یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ اس کا وزیر حمید خان مانڈو کے حکمران محمود خل جی کے ساتھ مل کر علاو دین کے خلاف سازش کر رہا ہے اور ان قریب حمید خان اور محمود خل جی دونوں مل کر دہلی کے سلطان علاو دین کو تخت و تاج سے محروم کر کے رکھ دیں گے ہماری طرف سے جب یہ قاسد جائیں گے تو یاد رکھئے گا علاو دین فوراً حرکت میں آئے گا اس کی دو وجوہات ہیں پہلی یہ کہ علاو دین حکمرانی کے فن سے قطن آری ہے اسے یہ نہیں پتا کہ حکومت کا نظم و ضبط کیسے چلانا ہے دوئم یہ کہ وہ کانوں کا بڑا کچھا ہے جب ہماری طرف سے یہ پیغام جائے گا کہ حمید خان اور مانو کا محمود خل جی علاو دین کو تخت و تاج سے محروم کر کے اپنے کسی جاننے والے اور دوست کو دہلی کے تخت و تاج کا مالک بنانا چاہتے ہیں تب آپ دیکھنا علاو دین کیسے حرکت میں آئے گا کیسے اپنے دشمن سے انتقام لے گا اپنے سپے سلار بھان دیو کی تجویز پر پرتاب دیو تھوڑی دیر تک خوشی محسوس کرتا رہا اس خوشی سے لطف اندوز ہوتا رہا پھر کہنے لگا بھان دیو تم نے بہترین تجویز پیش کی ہے اس تجویز پر اگر ہم عمل کریں اور یہ تجویز عملی جمع پہن کر سامنے آ جائے تو مجھے یقین ہے ہمارے راستے میں ہر رکاوٹ ختم ہو جائے گی ہمارے ارادوں اور ہمارے مقصد کی وہ شہرہ جو دہلی کی طرف جاتی ہے اس پر کوئی ہمارے خلاف روڑے اٹکانے والا نہیں رہے گا بھان دیو آج ہی کچھ قاسد بدائیون کی طرف روانہ کرو وہ قاسد علاو دین کی خدمت میں حاضر ہوں اور جو تجویز تم نے پیش کی ہے اسی تجویز کے مطابق وہ حرکت میں آئے اور علاو دین کو اکسائیں کہ وہ حمید خان کو دہلی کی امارت سے محروم کر دے جبکہ دوسری طرف وہ مانو کے حکمران محمود خلجی کے خلاف بھی حرکت میں آئے کیونکہ وہ دونوں علاو دین کے خلاف سازواز کر رہے ہیں اور اگر علاو دین نے ان کے خلاف حرکت میں آ کر ان کا خاتمہ نہیں کیا تو پھر ہندوستان میں یہی دونوں اشخاص علاو دین کی موت اور تباہی و بربادی کا باعث بن جائیں گے ان حالات کے تحت راجہ پرتاب دیو نے اپنے تیز رفتار قاسد سلطان علاو دین کے پاس روانہ کیے دراصل مالوہ کا راجہ پرتاب دیو حمید خان سے اپنے باپ کا انتقام لینا چاہتا تھا اس لیے کہ حمید خان نے کسی موقع پر پرتاب دیو کے باپ کو قتل کیا تھا چنانچہ مالوہ کے راجہ پرتاب دیو نے اپنے قاسدوں کے ذریعے سلطان علاو دین کو بدائیون میں ایک عرض داشت بھیجی کہ حمید خان دہلی میں اور مانو کا حکمران سلطان محمود دونوں مل کر علاو دین کی خلاف سازش کر رہے ہیں اور علاو دین کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں راجہ پرتاب دیو نے اپنی عرض داشت میں یہ بھی ظاہر کیا کہ مانو کا حکمران سلطان محمود ایک بہت بڑا لشکر لے کر چڑھانے والا ہے لیکن میں نے اسے ہیلے بہانے سے روک دیا ہے چنانچہ علاو دین نے پرتاب دیو کی ان باتوں پر اعتبار کر لیا کیونکہ وہ کانوں کا کچھا تھا حکمرانی کے حصولوں سے بھی واقف نہیں تھا دوسری طرف حمید خان بڑا سیان آدمی تھا اسے بھی راجہ پرتاب دیو کی اس حرکت کا علم ہو گیا تھا چنانچہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ پرتاب دیو کی اس شکایت کے جواب میں علاو دین ضرور اس کے خلاف حرکت میں آئے گا ان حالات میں مورقین لکھتے ہیں حمید خان کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو پریشان ہوا لیکن اس سے پیشتر کے سلطان علاو دین اس کے خلاف قدم اٹھاتا اپنے ایک ساتھی دولت خان کو اپنے ساتھ ملایا اس لئے کہ جس وقت راجہ پرتاب دیو نے یہ عرض داشت بھیجی تھی اس وقت خود حمید خان نے بھی بدائیون ہی میں قیام کر رکھا تھا چنانچہ اسے خبر ملتے ہی اپنے قدیمی دوست دولت خان کو حمید خان نے اپنے ساتھ ملایا اور ایک لشکر کے ساتھ اس نے بدائیون سے نکل کر دہلی کا رکھ کیا دہلی پہنچ کر حمید خان نے سلطان علاو دین کے آدمیوں اور اس کے حرم کو قلعہ دہلی سے نکال باہر کیا اور ایک طرح سے دہلی پر قابض ہو گیا اب ہندوستان کا سلطان علاو دین صرف بدائیون تک محدود تھا دہلی اور اس کے گرد و نواہ پر حمید خان نے قبضہ کر لیا تھا اور مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان علاو دین اپنی بدبختی کے سبب کچھ نہ کر سکا اور حمید خان سے انتقام لینے کے عمر کو آج اور کل پر ٹالتا رہا اب چونکہ حمید خان کی سلطان علاو دین کے ساتھ اداوت اور دشمنی پیدا ہو چکی تھی چنانچہ اس دوران حمید خان نے چاہا کہ علاو دین کی بجائے کسی دوسرے کو دہلی کے تخت و تاج پر بٹھا دے اس مقصد کے لیے اس نے دو آدمیوں کے بارے میں سوچا ایک بحلول لودی اور دوسرا مانڈو کا حکمران سلطان محمود دوسری طرح بحلول لودی کے مخبر بھی دہلی کے آس پاس اور دہلی کے اندر سرگردان تھے انہوں نے اس ساری صورتحال کی اطلاع بحلول لودی کو کر دی چنانچہ بحلول لودی کو جب یہ خبر ملی تو وہ افغانوں اور منگولوں کے ایک لشکر کو لے کر دہلی آن دھمکا حمید خان سے شرف ملاقات حاصل کی اور اس کی ملازمت اختیار کر کے ہر روز حمید خان کے سلام کے لیے جانے لگا اس طرح بحلول لودی اور حمید خان کے درمیان تعلقات دن با دن بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے تھے ایک دن حمید خان نے بحلول لودی کو طلب کیا چنانچہ اس طلبی پر بحلول لودی بھاگا بھاگا حمید خان کی خدمت میں حاضر ہوا اچھی نشست پر بٹھایا پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا بحلول لودی میں بادشاہت کرنے کے قابل نہیں ہوں میں بزاتے خود ایک عسکری آدمی ہوں اور حکومتی انتظامات سے نالا ہوں معلوہ کے راجہ پرتاب دیو نے میری اور مانڈو کے حکمران محمود خلجی کی شکایت علاودین سے کی تھی میں اس وقت بدائیون میں تھا میں خلوص کے ساتھ علاودین کی خدمت کرنا چاہتا تھا لیکن علاودین کانوں کا کچھا ہے مجھے کچھ مخبروں نے بتا دیا تھا کہ راجہ پرتاب دیو نے میری اور مانڈو کے حکمران محمود خلجی کی شکایت کی ہے اس شکایت کے جواب میں علاودین میرے خلاف حرکت میں آنا چاہتا ہے چنانچہ میں نے ان لشکریوں کو ساتھ لیا جو میرے ماتحد تھے اور بدائیون سے نکل کر میں دہلی کی طرف چلایا دیکھو تم سرحین پر حکمرانی کرتے رہے ہو حکمرانی کا تجربہ رکھتے ہو لہٰذا میں تم سے کہتا ہوں کہ دہلی کے بادشاہت قبول کر لو حمید خان کی اس پیشکش پر بہلول لوڈی کو بڑا تاجب ہوا حیرت بھی ہوئی فلفور اس نے بادشاہت قبول کرنے کے لیے ہاتھ و نا کی تہام کہنے لگا میں بنیادی طور پر ایک تیغزن اور لشکری آدمی ہوں مجھ جیسے آدمی کو سلطنت سے کیا مناسبت آپ تخت پر بیٹھ جائیں میں آپ کا سپے سالار بن کر آپ کی خدمت کروں گا حمید خان نے اس موقع پر بڑے غور سے بہلول لوڈی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا بہلول خان ہمیں بادشاہت کی خواہش نہیں کیونکہ سلطان امور سلطنت چلانے کی اہلیت سے آری ہے اور اس کے اہد میں اسلام زبوحال ہو چکا ہے اس لئے مجبورا ہم نے تمہارے سامنے یہ تجویز رکھی ہے کہ دہلی کے تخت پر بیٹھ جاؤ اور اپنی ہمت اور جوہ مردی سے اپنے علاقوں میں وسط پیدا کرتے ہوئے ہندوستان کے حکمران بن جاؤ اس موقع پر مور رکھین لکھتے ہیں کہ بہلول لوڈی نے اگرچہ پھر انکار کیا تہم اس کے آشیانہ خیال میں اندر ہی اندر مرگ سلطنت نے انڈے دینے شروع کر دیئے تھے اس طرح چند روز گزر گئے اور بعد میں بہلول لوڈی کو پشتاوا بھی ہوا کہ جس وقت حمید خان نے اسے ہندوستان کی بادشاہت کی پیشکش کی اس نے کیوں نہ قبول کر کے دہلی کے تخت پر قبضہ کر لیا بہلول لوڈی کے لشکر میں شامل افغانوں اور منگولوں نے اس جسن میں اہمکوں جیسی حرکت شروع کر دی اور یہ سب کچھ انہوں نے حمید خان کے کہنے پر شروع کیا تھا بعض نے اپنے جوتے کمر پر باندھ لیے بعض نے حمید خان کے پاس ہی اونچے تاک پر رکھ دیئے جب انہیں حمید خان کی طرف سے اس جسن کے موقع پر پان پیش کیے گئے تو ان پر لگے چونے اور خشبوں کو چاٹنے اور جسم پر ملنے لگے مورخین لکھتے ہیں حمید خان نے ان کی ناشائستہ حرکتوں کو دے کر بڑی حیرت اور تاجب کا اظہار کیا اور بہلول خان سے پوچھا یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اس پر حمید خان کو مخاطب کرتے ہوئے بہلول لوڈی کہنے لگا یہ جنگلی ہیں بس چرنے اور مرنے کے سوا اور کچھ جانتے ہی نہیں ہیں جہاں حمید خان بیٹا ہوا تھا وہاں انوا ایک سام کے رنگا رنگ کالین اور گالیچے بچھے ہوئے تھے چنانچہ اس موقع پر کچھ افغان حمید خان کے پاس آئے اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگے خان صاحب خدا آپ کو سلامت رکھے آپ کے کالین رنگ برنگے اور نقش و نگار والے ہیں اگر مہربانی فرما کر ان میں سے ایک ہمیں بخش دیں تو ہم اپنے بچوں کے لیے ٹوپیاں بنا کر اپنے وطن بھیج دیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہمیں بھی خان صاحب کی مجلس میں بہت قرب حاصل ہے ان کی ان حرکات اور غفتگو پر حمید خان ہنس پڑا اور کچھ ریشمی پارچہ جات انہیں انعائد کر دیئے غرض یہ کہ بحلول لودی افغانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش میں لگا رہا افغان ہر روز اس کے پاس زمہ ہوتے بحلول خان بظاہر حمید خان کی خوش آمد میں لگا رہتا تھا ہمیشہ اس کے سلام کو جاتا تھا کچھ افغان اور منگول بھی اس کے ساتھ ہوتے تھے جب بحلول لودی کے صلاح مشفروں کا خمیر پک گیا تو اس نے کچھ افغانوں سے کہا جب میں حمید خان کے محل میں داخل ہونے لگوں تو تم بھی میرے ساتھ اندر گھسانا دربان روکے تو کہنا بحلول خان کون ہوتا ہے جو ہم اس کے کہنے سے باہر ٹھہرے رہے چنانچہ ایک دن جب ایک بڑا جشن برپا تھا بحلول خان تین سو افغانوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اس کے ساتھ افغان بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر جانے لگے جب دربانوں نے روکا تو انہوں نے شورو گوگا شروع کر دیا اور بحلول خان کو سلواتیں سنانے لگے جب شور بلند ہوا تو حمید خان نے پوچھا یہ شورو گوگا کیسا ہے دربانوں نے کہا افغان اندر آ رہے ہیں حالانکہ بحلول خان نے انہیں منع کر رکھا ہے حمید خان نے کہا اگر ہمارے سلام کے لیے آ رہے ہیں تو انہیں آنے دو چنانچہ اس دن سے دربانوں نے ان کے حال پر چھوڑ دیا یوں افغان ہر روز لباس کے نیچے ذرہ پہنتے اور بحلول لودی کے ساتھ دہلی کے قصر میں حمید خان کے پاس آنے جانے لگے ایک روز جب کہ عدل فطر تھی بحلول لودی نے دل ہی دل میں ٹھان لی کہ آج حمید خان کو قابو کر لوں گا اور ایک ہزار ذرہ پوش افغانوں سے جنہوں نے اوپر عید کے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہا میں جب حمید خان کو گرفتار کر لوں تو تم ادھر ادھر پھیل جانا اور جہاں جہاں خزانوں ہاتھیوں گوڑوں اور کارخانوں کا سراغ بلے ان پر اور قلعے کے دروازوں پر بھی قبضہ کر لینا اس کے بعد بحلول خان نے ایک تلائی جولان یعنی زنجیر اور بیڑی اپنے ساتھ اور سالار قطب خان کی آستین میں چھپا دی اور پھر اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ خانے کی دعوت کے احتمام پر جب حمید خان کے آدمی ادھر ادھر ہو جائیں تو وہاں پر موجود ہر ایک آدمی کے سر پر دو افغان کھڑے ہو جائیں یہ سب تیکر کے بحلول لودی اور اس کے ساتھی حمید خان کی مجلس میں در آئے قانے کے بعد جب حمید خان کے آدمی ادھر ادھر بکھر گئے تو جہاں حمید خان کھڑا تھا وہاں اس کے دو خدمتگار بھی کھڑے تھے حسب منصوبہ بندی ہر آدمی کہ سر پر دو دو افغان کھڑے ہو گئے تھے اس موقع پر بحلول لودی نے اپنے ساتھی اور سالار قطب خان کو اشارہ کیا یہ قطب خان بحلول لودی کا ام زاد اس کا برادر نسبتی اور اس کے چچا اسلام خان کا بیٹا تھا بحلول خان کا اشارہ پاتے ہی قطب خان نے تلوار سنبھالی اور دیکھتے ہی دیکھتے حمید خان پر قابو پا لیا پھر بیڑی یعنی زنجیر نکالی اور حمید خان کے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگا اسے پہن لو اور چند دن کے لیے کھانا نشین ہو جاؤ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے حمید خان نے پہلے تو سارے معاملے کو بڑے تاجب اور حیرت سے دیکھا پھر قریب کھڑے بحلول لودی اور قطب خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا ہم نے تمہارے حق میں کیا برائی کی ہے اس پر اسے جواب دیا گیا ہم بھی تمہارے حق میں کوئی برائی نہیں کریں گے لیکن چونکہ تم سلطان علاودین کو دھوکہ دے چکے ہو اس لیے ہمیں تم پر اعتماد نہیں رہا الگرز بحلول لودی کے کہنے پر حمید خان کو قید کر دیا گیا تمام جناس خزانوں اور ہاتھیوں پر قبضہ جمالیا گیا اور دہلی میں اس کامیابی پر خوشی کے نکارے بچنے لگے یہ سب کچھ کرنے کے بعد بحلول لودی نے بدعیون میں سلطان علاودین کو لکھا ہم نے آپ کے بدخواہ حمید خان کو جس کی آپ نے پرورش کی اور جسے آپ نے خاک سے اٹھایا تھا گرفتار کر لیا ہے کیونکہ وہ آپ کے خلاف دل میں بغاوت کا خیال رکھتا تھا چنانچہ ہم نے اسے گرفتار کرنے کے بعد اس کا کام تمام کر دیا ہے ہم آپ کی نیابت میں نظام سلطنت کو جو بہت کمزور ہو چکا ہے استحقام بکشنے میں کوشہ ہے اور آپ کے تابع فرما رہیں گے اور آپ کے نام کا خطبہ اور سکہ جو مٹ چکا ہے پھر سے جاری کر رہے ہیں بحلول لودی کے اس خط کے جواب میں سلطان علاؤدین نے اپنے تیز رفتار قاسدوں کے ذریعے جواب لکھ کر بھیجا میں امور سلطنت چلانے کی اہلیت سے آری ہو چکا ہوں اس لیے اس سے دستبردار ہوتا ہوں میرے باپ نے کسی موقع پر تمہیں اپنا بیٹا کہا تھا اس طرح تم میرے بھائی کی جگہ ہو اگر تقاضائے وقت ہو تو تم خود کاروبار سلطنت سنبھال لو میں نے سلطنت سے صرف نظر کرتے ہوئے بدائیون پر کنات کر لی ہے مورخین لکھتے ہیں اس میں رنگ برنگا کالین بچھایا اس پر مرسع اور زردوز تخت رکھوایا اور پھر اس پر ستائیس محرم آٹھ سو پچپن ہجری کو جلوس کیا اور ابو المزفر بحلول شاہ کا لقب اکتیار کیا اس پر شہانہ انداز میں موتی نیچھاور کیے گئے اور مبارک باد کی رسمیں ادا کی گئی مخالف اور موافق سب حاضر خدمت ہو گئے اس کے ستارہ بابرکت کی بدولت بڑے بڑے سرکش اس کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور انہوں نے بحلول کے سامنے اپنے اپنے سر جھکا دیئے اس طرح بحلول لوڈی جو اس سے پہلے صرف سرہند کا حاکم تھا اب ہندوستان کا سلطان بن کر دہلی کے تخت و تاج کا مالک بن گیا